اسلام علیکم سامین پانچ سفر المظفر اور تئیس اگست ہے خبر کا عنوان ہے آئین کے خلاف جنگ چھیڑنے کا الزام معاملہ حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی دامت برکاتہم کا ہے آپ کو بتلا دیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے اس معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اور اگلی سنوائی اس کی پانچ ستمبر کو ہوگی عدالت میں کیا کہا ہوا پہلے میں اس کی سرخیہ بتا دیتا ہوں بعد میں بہت تفصیلی خبر پیش کروں گا ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل کریمہ پرشاد نے یعنی سرکار نے دعویٰ کیا کہ الہباد ہائی کورٹ نے مولانا قلیم صدیقی کو زمانت دے کر غلطی کی ہے کیونکہ عدالت نے یعنی ہائی کورٹ نے محض ایک شریک ملزم کو دی گئی زمانت پر انحصار کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ایک دوسرا ملزم شریک تھا اس کی پہلے زمانت ہو چکی تھی اس کو بنیاد بنا کر عدالت نہ زمانت دے دی یہ اچھا نہیں کیا سرکار کی طرف سے پیش وکیل نے یہ بھی کہا کہ یہ ہی نہیں بلکہ مولانا قلیم آئین کے خلاف جنگ چھیڑ کر اس کو شریع قانون میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی ہندوستان کا جو دستور ہے آئین ہے اس کے خلاف جنگ چھیڑی ہے اور اس کو شریع قانون میں بدلنا چاہتے ہیں یوپی حکومت نے ایک اور دعویٰ کیا اس میں کہا کہ وہ ملک کی آبادی کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ دعویٰ سارے کے سارے یوپی سرکار نے کل سپریم کورٹ میں کیے ہیں بتا دیں ایل آباد ہائی کورٹ نے ماہ اپریل میں مولانا محمد قلیم صدیقی کو زمانت دی تھی مولانا قلیم صدیقی کو زمانت دیتے ہوئے کئی شرطیں بھی لگائی تھی مولانا قلیم صدیقی تمام شرطوں پر پورا اتر رہے ہیں کسی شرط کی آج تک انہوں نے زمانت پر آنے کے بعد خلاف ورزی نہیں کی ہے اس کے باوجود بھی یوپی سرکار نے ان کی زمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دعویٰ اسلام کا یہ معاملہ فیلحال جو مشہور وکیل نے کپیل سببل وہ دیکھ رہے ہیں اب آپ پوری تفصیل سنیں کل کیا ہوا ہمارے سامنے اس وقت روز نمہ انقلاب اخبار ہے اس کی خبر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں اتر پردیش سرکار کے ذریعے مولانا قلیم صدیقی کی زمانت کو منسوخ کرانے کے لیے ان کے خلاف الزامات کے پلندے پر عدالت عزمانن سپریم کورٹ نے عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے کہا ہمیں اتمنان نہیں ہے اور ثبوت لاؤ مبینہ تبدیلی مذہب کے معاملے میں ان کے خصوصی کردار کے بارے میں تفصیلات اکھٹا کرنے کا حکم دیا عدالت نہ کہا کہ اور تفصیل لائیے اور باتیں لائیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں جسٹس انیرود بوس اور سنجے کمار کی بینچ نے تبدیلی مذہب کے معاملے میں مولانا قلیم صدیقی کو زمانت دینے کے علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یوگی سرکار کی درخواست درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات کو عمومی نویت اقرار دیا کہ یہ عام الزامات ہیں عدالت نے کہا کہ حکومت اپنے جوابی حلف نامے میں سیریل نمبر کے ساتھ ان کے خصوصی کردار کے بارے میں بتائے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ آئین ہند کے ساتھ چھیڑ جنگ کرنا چاہتے ہیں شریع قانون لاغو کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی تفصیل لائیں محض کہنے سے کام نہیں چلے گا تو یوگی سرکار نے دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستان آئین کے خلاف جنگ چھیڑ کر اس کو شریع قانون میں تبدیل آپ سمجھے یعنی مولانا کلیم صدیقے پر یوپی سرکار نے یہ الزام لگایا ہے کہ مولانا کلیم صدیقے آئین ہند کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں شریع قانون یہاں لاغو کرنا چاہتے ہیں اور ایک ملک گیر پورے ملک کی سطح پر نیٹ ورک ہے اس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں حانکہ مولانا کلیم صدیقے کی طرف سے پیش سینئر وکیل کپیل سببل نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں فادل جج نے یوپی سرکار کے وکیل سے پوچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقے غیر ملک سے فنوسور کر کے بہرے لوگوں کا تبدیل مذہب کرا رہے ہیں اس پر کریمہ پرشاد نے بہنش کو مزید قائل کرنے کوشش کی اور دعویٰ کیا یہی نہیں بلکہ وہ آئین کے خلاف جنگ چھیڑ کر اس کو شریعت میں بدلنا چاہتے ہیں اس طرح کہ جو وہاں دعوی کیے گئے تھے اور اس پر عدالت نہ کہا یعنی فادل جج صاحبہ نے یوپی سرکار کے وکیل سے یہ کہا کہ ہندوستان میں مذہب بدلنا آئین کی روح سے غیر قانونی نہیں ہے ہندوستان میں تبدیل مذہب غیر قانونی بات نہیں ہے یہ کل عدالت نہ کہی ہے مولانا کلیم صدیقی طرف سے پیش معروف قانون دا وکیل کپیل سبل نے سرکار کے ذریعے عدالت میں کیے گئے دعویوں پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ یہ سچائی سے دور ہیں ان کے کوئی حیثت نہیں ہے انہوں نے یعنی فادل ایڈوکیٹ نے بینچ سے کہا میرے پاس ذابطہ فوجداری دفعہ ایک سو اکسٹھ کے تحت تمام بیانات ہیں میں نے خود ایک چارٹ تیار کیا ہے جس میں سے کوئی بھی ایشی بات نہیں جس کا دعویٰ یوپی سرکار کر رہی ہے وکیل موصوف نے مزید کہا یعنی آگا کہا کہ حکومت دفعہ ایک سو اکسٹھ کے تحت ملزم کے بیان کلم بند کرنا کے بعد عدالت سے اس پر بروسہ کرنے کے لئے کہہ رہی ہے یہ ناقابلی حقین ہے سپریم کورٹ اس میں اس معاملے کی سماعت پانچ ستمبر کو ہوگی آپ سمجھیں یوپی سرکار یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نے دفعہ ایک سو اکسٹھ کے تحت جو بیان درج کیا ہے آپ اس پر بروسہ کریں ثبوت کیا ہے ابھی ثبوت وہاں پیش نہیں کیے آپ کو بتا دیں کہ مولا قلیم سجد کے معاملے کی ہماری معلومات کے مطابق جو فائل ہے وہ سینکڑوں صفحات پر مجتمیل ہے وہ یوپی سرکار کے جو پولیس ہوتی ہے خفیہ محکمی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان تمام نے ملجور کر تیار کی ہے ان میں بہت سارے الزامات الزامات لگائے گئی ہیں اب ظاہر بات ہے عدالت میں مہد الزامات الزام لگانا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے تو یوپی سرکار کو پانچ ستمبر کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے جو دعوے کیے ہیں کہ وہ آئین کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں شریع قانون یہاں لانا چاہتے ہیں اور تبدیل مذہب پیسہ دے کر لالچ دے کر زبرزستی کر آیا ہے ان تمام دعوے کو ثابت کرنا ہوگا اور تب جا کر بات بنے گی پھر جو یوپی سرکار وہاں دلائل دے گی ان پر ہمارا وکیل کپیل سببل بحث کرے گا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے جو فاضل جل سائمان ہیں ان کے نزدیک وہ ثبوت ہیں بھی یا نہیں میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ دائے اسلام حضرت مولانا محمد قریم صدیق کے دامت برکاتہ ان کے قریب رہی ہیں جن کی تعداد بلا شبہ ہزاروں میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا قریم صاحب جنگ چھیڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہیں وہ بیچارے ان باتوں کے مفہوم سے اور ان کے کرنے سے مکمل طور پر نواقف ہیں ایسے شریف آدمی جنہوں کو سرکار گھیر رہی ہے ایسے شریف آدمی نہ صرف ملک اس طرح پر بلکہ دنیا بھر میں کمی ہوتے ہیں مولانا قریم صدیقی ایک بے ضرر انسان ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والے ہیں نہ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ایسے شریف آدمی ہیں کہ ایسے آدمی کمی دیکھنے ماتے ہیں